بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم مضمون علم ریاضی کے تعلق سے اس کی سب سے پہلی ایک قائم کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے آؤ بچوں کسی چیز کو گننے موجنے یا ناپنے کے لیے ہمیں اس کے عددوں کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے چاہے گنتی ہو چاہے پہاڑے ہو چاہے زمہ ضرب تفریق یا تقسیم کا عمل ہو اس کو حد کرنے کے لیے ہمیں عددوں کا عدم ہونا بہت ضروری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سے شروع ہو کر نو تا آنے والے عدد ایک قائم والے عدد چاہتی ہے اسی طریقے سے دس یعنی ایک دہائی سیفر ایکائم اب یہاں پہ ہمیں سیفر کا تصور ہو رہا ہے سیفر یعنی جس کی علم و ریاضی میں یا حساب میں کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اگر وہ دہائی سے پہلے لگتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک خاص قیمت رکھتا ہے دہائی والے عدد دس سے شروع ہو کر ننے نو تک ہوتے ہیں اسی طریقے سے تین ہندے سی عدد دس دہائی یعنی سو سے شروع ہو کر بل تک دی نم سو ننیا نو تک ہوتے ہیں اب ان میں عددوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جوپت عدد اور دوسرے تاک عدد بچوں جوپت عدد جو پوری طریقے سے تقسیم ہوتے ہیں جیسے دو چار چھے آ انہیں ہم جوپت عدد کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ایک آئی والے عدد ہوتے ہیں جو خود کے عدد کے علاوہ کسی عدد سے تقسیم نہیں ہوتے ہیں انہیں ہم تاک عدد کہتے ہیں جیسے ایک تین پات سات وغیرہ وغیرہ اب بچوں ہمیں پچھلی جنات میں ہم نے دیکھا کہ اکائی دہائی اور شیکڑے والے عدد کی ہم نے پہچان کیا اب اگر عدد کی پہچان اور ان کا پڑھنا ان کا لکھنا ہمیں آیا تو ہی ہم آگے کے عمل بہت ساری کر سکتے ہیں آؤ بچوں اب ہم چونتی جنات کا علم و ریاضی کا دوسرا سبا عددوں کا علم سیکھیں گے اس میں ہم ست سے پہلے اس کا حصہ اول دیکھیں گے عددوں کا علم اس کی معلومات ہم نے تمیدی طور پر یہاں پر حاصل کی اب ہم اگلے ویڈیو میں چار ہندی سی عدد کی تعلق سے معلومات حاصل کریں گے